میرے یوٹیوب پیج آسٹرونیش پر آپ کا سواگت ہے نمشکار میں ہوں نریش کمار سب سے پہلے ان درشکوں کا شکریہ جنہوں نے پیج کو سبسکرائب کیا ہے پیج کے ویڈیوز کو شیئر کر رہے ہیں کمنٹ کر رہے ہیں اور لائک کر رہے ہیں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے بھی دے رہے ہیں یدی آپ پیج پر نئے آئے ہیں اور ویڈیو اچھا لگے تو پیج کو سبسکرائب ضرور کریے ویڈیو کو شیئر ضرور کریے لائک ضرور کریے اور کمنٹ ضرور کریے اس سے ہماری انصلہ فضائی ہوتی ہے بات ہو رہی ہے جون مہینے کے راشی فلکی اور آج بات کریں گے طولہ راشی کے جاتکوں کی طولہ راشی کے جاتکوں کے لیے جون کا مہینہ کیسا رہے گا طولہ راشی کے جاتکوں کا جوب کیسا رہے گا کاروبار کیسا رہے گا آئے کیسی رہے گی ہیلتھ کیسی رہے گی ریلیشنشپ کیسا رہے گا اور سٹڈی کیسی رہے گی ان سب پر چرچہ کریں گے لیکن سب سے پہلے یہ بتائیں گے کہ تلہ راشی کے جاتکوں کے لیے جو جون کے مہینے میں گرہوں کی استطیق کیا رہے گی اور آگے گوچر کس طریقے سے ہوگا اور گوچر یہ شب ہوگا یا اشب ہوگا یہ بھی بتائیں گے آپ کو ساتھ پہ تو اس سمیں جو استطیق چل رہی ہے چندرما کے تو کے ساتھ گوچر میں ہے یہ ایک جون کی کنڈلی ہے ویسے بھی یہ تلہ راشی کی کنڈلی ہے تو کتو چندرما کے اوپر سے گوچر کر رہے ہیں یہ گوچر شب نہیں ہوتا شنی نے ابھی ابھی جو ہے وہ راشی پروتر کیا ہے جنوری مہینے میں اور شنی پنچم میں چلے گئے ہیں دھائیا ختم ہو گئی ہے لیکن اس کے باوجود شنی شب گوچر میں نہیں ہے حالانکہ آپ کی کنڈلی میں شنی یوگا کارک ہے ایک کیندر اور ایک ترکون کے سوامی ہیں یدی شنی کی مہاتشاہ چل رہی ہے تو شنی اچھا فل کریں گے کیونکہ یوگا کارک گرہ ہے راہو سبتم بھا میں گوچر کر رہے ہیں راہو شب گوچر میں نہیں ہے بودھ شب گوچر میں نہیں ہے گروہ شب گوچر میں ہے سبتم میں گروہ کا گوچر شب ہوتا ہے راہو کا گوچر شب نہیں ہوتا سورہ اسٹم بھا میں گوچر کر رہے ہیں یہ شب گوچر میں نہیں ہے منگل کا دشم کا گوچر شب ہے شکر کا گوچر شب نہیں ہے تو کلی ملاکر یہ دیکھتا ہوں تو منگل اور گرو دو ایسے گرہ ہیں جو شب گوچر میں چل رہے ہیں آگے سات جون کو کیا ہوگا بدھ چینج کر لیں گے بدھ راشی پروتن کر کے اسٹم میں آ جائیں گے یہ گوچر شب ہو جائے گا بدھ آپ کی کنڈلی میں بھاکستان کے سوامی ہے بھاکستان کے سوامی کا شب گوچر میں ہونا آپ کے لیے ایک طریقے سے اچھا ہو جائے گا یہاں پر یہاں پر یہاں بات کروں تو سورہ اسٹم بھا میں ہے سورہ نوے بھا میں آ جائیں گے یہ گوچر شب نہیں رہے گا یعنی کہ اسٹم کا گوچر بھی سورہ کا شب نہیں ہوتا اور نوے کا گوچر بھی سورہ کا شب نہیں ہوتا منگل یہی پر رہیں گے تیس جون تک تو منگل کو لے کر کوئی استثیح نہیں ہونے جا رہی ہے شکر بھی یہی پر رہیں گے تو بات کریں گے کہ آپ کی کنڈلی میں یہ تو کرم ہے آپ کا کاروبار ہے آپ کی جوب ہے نوکری ہے پروفیشن ہے فریلانس بزنس ہے وہ کیسا رہے گا شکر اور منگل یہاں پر منگل یہاں پر کہنے کو نیچ راشی میں ہے لیکن یہ دسمیں بھاو کنڈلی کا ایسا بھاو ہوتا ہے جہاں پر منگل فل ڈریکشن sa kas میں آ رہتے ہیں یعنی کی پوری پاور میں منگل یہاں پر دسمیں بھاو میں ہوتے ہیں ایک تو میتر راشی میں ہے اس کو جاجہ میں positively دیکھوں تو یہ میتر راشی میں ہے چندرما کی راشی میں یہ میتر راشی ہے تو منگل یہاں پر پربھاوی روپ سے کام کریں گے جو بھی کام آپ کریں گے اس کا ایکزیکوشن بہت جو ہے وہ قوک ہوگا کیونکہ منگل آپ کو فورس دیتے ہیں طاقت دیتے ہیں کام کرنے کی انرجی دیتے ہیں جس سے آپ کا ایکزیکوشن بہت تیج ہو جاتا ہے سورے چکی بھاکستان میں آگے ہیں آہستان کے سوامی ہے گروہ کی درشتی آہستان کے اوپر جا رہی ہے اور گروہ جو ہے وہ لگن کو بھی دیکھ رہے ہیں تو نہاجہ تھوڑا سا گروہ کی پوزیٹیوٹی آئے کے اوپر رہے گی اس کا مطلب یہ ہے کی منی فلو لگاتار بنا رہے گا اس میں کوئی ڈسٹربنس نظر نہیں آ رہی ہے حالانکہ کچھ ایسے خرچے آ سکتے ہیں جو تھوڑے سے انیکسپیکٹڈ ہیں اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا تیار رہنا چاہیے کیونکہ یہ جو آئے خرچے والے بھاو کا سوامی ہے خرچے والا بھاو ہے یہاں پر ستی بہت زیادہ اچھی نہیں ہے اس کا سوامی اسٹم میں چلا گیا ہے تو یہ ستی کی تھوڑی سی خرچے کے لحاظ سے دکھت والی ہو سکتی ہے ادھروائز منی کا فلو لگاتار بنا رہے گا اب بات کریں گے آپ کے ریلیشنشپ کی یہاں پر تھوڑا سا چیلنج آپ کو فیس کرنا پڑے گا یادی آپ میریڈ ہیں اس کا کارنی یہ ہے کہ ایک تو راہو سپتم میں گوچر کر رہے ہیں کہ تو چندرما کے اوپر سے جب گوچر کرتے ہیں تو وقتی کو ویسے ہی ایریٹیٹ کر دیتے ہیں بینا بات کے ہی آپ کو ایریٹیشن ہو جائے گی کسی سامنے والے سامنے والے کی بات سے وہ بھلے ہی صحیح بول رہا ہو آپ کو پتا بھی ہے صحیح بول رہا لیکن اس کے باوجود آپ ایریٹیٹ ہو جاتے ہیں یہ کہتو جو ہے لگن میں ہوتا ہے تو ایسی استثیتی آتی ہے منگل کی چوتھی درشتی ایک دو تین چار یہاں پر چندرما کے اوپر یعنی کی چندرما دو پاپ گرہوں کے پرحاب میں منگل اور کےتو دونوں ہی ایک جیسا فل کرنے والے منگل بھی فائری اور کےتو بھی فائری دونوں کی دشا بھی قریب قریب ایک جیسی ہوتی ہے شنیوت راہو کجوت کےتو یعنی کی دونوں فائری پلنٹ جب چندرما کو دیکھ رہے ہیں لگن کو دیکھ رہے ہیں اور راہو سپتم میں ہے تو استثیتی ایسی ہو جاتی ہے کہ آپ لڑنے پر اتارو ہو جاتے ہو لڑیے گا مت جھگریے گا مت تھوڑا سا شانتی سے کام لیجئے گا اپنے پارٹنر کے ساتھ ایسی استثیتی آ سکتی ہے ہے کہ کنفلٹ پیدا ہو جائے تو وہاں پر آپ کو تھوڑا سا شانت رہنا ہے شنی کی درشتی بھی جا رہی ہے یہاں پر سپتم کے اوپر تو سپتم بہت زیادہ شب پر بھاو میں نہیں ہے تو نہ ہی لگن شب پر بھاو میں ہے نہ ہی سپتم شب پر بھاو میں ہے تو تھوڑا سا بیلس رکھیں کی کوشش کریے گا اپنی لینگویج کو بھی اپنی اپنے بیہیور کو بھی کیونکہ کیونکہ پندرہ جو ان سے پہلے سورے یہاں سے وانی والے بھاو کو دیکھ رہے ہوں گے پندرہ جو ان سے پہلے یہ استثیتی زیادہ تھوڑی سی اگریشن والی ہو سکتی ہے اس کے بعد تھوڑا سا ہو سکتا کی کوولڈن ہو جائے سنگلز کی میں بات کروں تو سنگلز کے لیے پنچم بھاو میں شنی ہے اور پنچم بھاو کو کہتو دیکھ رہے ہیں پنچم کسی بھی طریقے سے ایکٹیویٹ ہوتا ہوا نظر ابھی فیلحال نہیں ہی آرہا کیونکہ پاپ پرباہ میں ہے تو تھوڑا سا ابھی ویٹ کرنا پڑے گا آپ کو جو سنگلز ہیں ان کے لیے ریلیشنشپ کی استثیتی بہت زیادہ ابھی نہیں بنتی ہے تھوڑا سا ویٹ کریں گے تو تو اس کے بعد چیزیں تھوڑی سی بدل سکتی ہیں حالانکہ گروہ جو ہے وہ سپتم کو ایکٹیویٹ کر رہے ہیں جن کی منگنی ہو چکی ہے شادی ہونے کے چانسز ہیں جن کی نہیں ہوئی ہے تو ہو سکتا ہے کہ رہو جب یہاں سے ٹرانزٹ کریں یہاں پر آئے اس کے بعد چیزیں تھوڑی سی موو ون ہوں گی ریلیشنشپ کی دشاہ میں اس سے پہلے تیس اکتوبر سے پہلے کوئی سین نہیں بن رہا ہے اب بات کریں گے آپ کے ہیلتھ کی ہیلتھ کا جو بھاو ہے وہ چھٹا بھاو ہوتا ہے یہ بھاو اس بھاو کے سوامی گروہ راہو کے ساتھ یہ گوچر شب ہے لیکن یہ بھاو پاپ کرتری میں ہے شنی اور راہو دونوں دیکھ رہے دونوں جو ہیں وہ اس کے اردگرد ہیں تو یہ بھاو پاپ کرتری میں ہے سورے اوورال ہیلتھ کے کارک ہوتے ہیں پندرہ جون تک یہیں پر رہیں گے یہ اشٹم میں جانا سورے کا اچھا نہیں ہے نوے میں بھی جانا اچھا نہیں ہے سورے کا تو ہیلتھ کو لے کر تھوڑے سے چیلنجز رہیں گے خاص طور پر لور سٹمک کو لے کر آپ کو ایشو ہو سکتا ہے لیور سے سمند پرشانیاں آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہیں اس راشی کے جاتوں کو تو تھوڑا سا کھان پین کا دھیان رکھئے گا اپنا اور اپنی ڈائٹ کو بیلنس رکھنے کی کوشش کریے گا باہر کا کھانا کھائیں گے تو زیادہ دکت آ سکتی ہے وہاں پر آپ کو تھوڑا سا دھیان رکھنا پڑے گا کیونکہ یہ جو پورشن ہوتا ہے کنڈلی کا یہ بوڈی کا لور پورشن ہوتا ہے یہاں پر راہو کا پرباب ہے شنی کا پرباب ہے سورے یہاں پر جو ہے وہ شب گوچر میں نہیں ہے کیتو اس کو دیکھ رہے ہیں منگل جو ہے وہ پنچم بھاو کو دیکھ رہے ہیں یہاں پر خاص طور پر ان محلاؤں کو پرشانی ہو سکتی ہے جو گربا وسطہ کے دور سے گزر رہی ہیں کیونکہ پنچم کے اوپر تین گراہوں کا پرباب ہے کیتو شنی اور منگل انہوں ہی پاپ گراہ جو ہے وہ پاپ گراہ جو ہے وہ پنچم کو پراہویت کر رہے ہیں تو گربتی محلاؤں کو خاص طور پر دھیان رکھنا چاہیے جو اس راشی کے جاتک ہیں جن کی وائف جو ہے وہ گربا وسطہ کے دور میں ہیں ان کو بھی تھوڑا سا وشیش جھان رکھنا چاہیے کیونکہ نورملی جو سنتان ہے وہ میل چارٹ سے دیکھ جاتی ہے لیکن فی میل چارٹ کو بھی جو گوچر ہے وہ پرباب کرے گا تھوڑا سا دھیان رکھنا پڑے گا بات کریں گے آپ کیا سٹڈی کیسی رہے گی تو گروہ جب کیندر میں آجاتے ہیں چندرما کو دیکھتے ہیں تو آپ کو پوزٹیو انرجی بھی دیتے ہیں تو نشی طور پر آپ کا یدی آپ سٹوڈنٹ ہے آپ پڑھنا چاہ رہے ہیں تو آپ کے لیے یہ سمیں اچھا ہے بودھ بھی ٹھیک ہے اور گروہ بھی ٹھیک ہے اور آپ کو اس کا فائدہ ہوگا سٹڈی میں ہو سکتا ہے کہ آپ کو اپنے ڈیزائر کولیج یا یونیورسٹی میں ایڈمیشن مل جائے تو کوشش اس دشاہ میں ضرور جاری رکھئے گا پوزٹیو رہیے آپ کو نشی طور پر اس کے پوزٹیو ریزلٹ دیکھنے کو ملیں گے یہ جون مہینے کا راشی فل ہے طولہ راشی کے اجازتوں کے لیے یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا اس پر کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیجئے ویڈیو اچھا لگے تو شیئر ضرور کریے پیج کو سبسکرائب ضرور کریے اس کے ساتھ ہی مجھے دیجئے اجازت نمشکار